نماز جمع جمع بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم انطلعت علیہ الشمس یوم الجمعاتی فیہی خلق آدم وفیہی ادخل الجنہ وفیہی اخرج منہ ولا تقوم السعات الا فی یوم الجمع بہترین دن جس پر سورج تلو ہو کر چمکے جمع کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمع کے دن قائم ہوگی جمع کی فرضیت ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا اللذین آمنوا اذا نودیلی صلات من یوم الجمعاتی فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے اہل ایمان جب جمع کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو اس وقت کاروبار چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے نا کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا حضرت ابو الجاد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعیں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا اور پھر سبارہ وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حص ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس پر شدید وعید ہے لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے اس میں ہرگس سستی نہیں کرنی چاہیے جب خطیب ممبر پر چڑھے اور آزان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں